سوال ہے کہ اگر نماز رکو کی حالت میں ملے تو کیا نماز ہوتی ہے یا نہیں نماز نہیں ہوتی ایسا کسی نے نہیں کہا رکت ملتی ہے نہیں یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی رکو میں شریک ہو جائے تو کیا رکو کا پانا رکت کا پانا شمار ہوگا ہے نہیں اس میں بھی علماء میں اختلاف ہے زیادہ تر علماء ہمارے ہاں بہت سارے ہندوستان پاکستان وغیرہ میں زیادہ تر علماء اس طرف ہیں رکت نہیں ملتی کیونکہ سور پاتیان نہیں ملی لیکن عام طور سے ماضی کے بھی اور عرب کے بھی علماء بہت سارے اس طرف گئے ہیں کہ رکت مل جاتی ہے اور اس میں اختلاف دو حدیثوں کی بنیاد پر ہے بنیادی طور پر کہ اللہ صلی اللہ علماء لم یقرہ بھی فاتحہ دیت کتاب اس کے نماز نہیں جو سور پاتحہ نہ پڑے اس بنیاد پر علماء نے بعض علماء نے کہا کہ نہیں رکت نہیں ملی کیونکہ سور پاتحہ نہیں ملی اور مزید تیام بھی نہیں تھا اور اگر قیام ملا بھی اگر رکو سے پہلے آگے شریک ہوئے نماز میں سور پاتحہ نہیں پڑھا سور پاتحہ نہیں پڑھا جو کہ نماز کا رکن ہے رکت نہیں ملی یہ ایک طبقہ علماء کا جو کہتا ہے دوسرا طبقہ وہ حدیث ذلیل بناتا ہے جو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں وہ آئے نماز میں اور رکو ہی میں شریک ہوئے اور نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو دوڑ کے آیا تھا کہا کہ میں اور میں چاہتا تھا کہ شریک ہو جاؤں تو آپ نے کہا کہ اللہ تمہاری حرص کو بڑھایا اور اس کو دورانا مت تو بعض علماء نے اس کو استدلال بنایا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کو اس رکت کے دورانے کے لئے نہیں کہا بلکہ یہ جو تم دوڑ کے آیا ہو اس کو آپ نے منع کیا تو اگر رکت نہیں ہوئی ہوتی تو آپ ان کو نماز دورانے کے لئے کہتے جب ایک غلطی پہ تنبیہ کیے پر دوسری پہ بھی کرتے جب اس تین مرتبہ اس آدمی سے کہا کہ جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی جس نے تیزی سے نماز پڑھی تھی جلدی جلدی تو آپ یہاں بھی کہتے جب یہاں نہیں کہا کا مطلب یہ کہ نماز ہوئی اس طرح سے دو روح فریق ہیں تو آدمی کی تحقیق جہاں جائے آدمی اس کے مقابل عمل کریں ہم سب میں زیادہ مناسب اس کو سمجھتا ہوں اور بعض علماء بھی اس طرف گئے شیخ بن باہد شیخ حسیمین وغیرہ اور شیخ البانی وغیرہ کے رکت مل جاتی ہے لیکن کسی کی تحقیق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رکت نہیں ملتی ہے تو اس میں ایک دوسرے پر لانتان کرنا مناسب نہیں ہے بعض اجتہادی مسائل ہوتے ہیں جن میں دلائل مختلف ہونے کی وجہ سے پہن کے فرق کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے اس سے علماء پر بھی لانتان نہیں کرنا چاہیے کیا کر دیا انہوں نے اختلاف کر دیا اور ایک نتیجہ میں میٹنگ کیوں نہیں کرتے وغیرہ اگر بہت سار لوگ مشورے دیتے ہیں نہیں ہو سکتا ایسا سابق کے زمانے میں ہوا تابعی تابعی عیمہ سب کے زمانے میں قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا یہ امتحان ہمارا ہے کہ ہم نفس کے خلاف پتوا لیتے ہیں یا تحبیق کر کے دلیل کے مطابق لیتے ہیں یا تابعا ہے سب راڑی بے موسیقی